جب تک نبوت فائنل نہیں ہوئی تھی اس وقت تک اللہ نے فرمایا ہم کسی آیت کو منسوخ کرتے ہیں یا بھولا دیتے ہیں یعنی لوگ بھولا دیتے ہیں تو وہ اللہ کے قانون کے مطابق وہ آیت بھولا دی گئی یا منسوخ کی اس لیے کہ لوکل ایریے کے نبی ہوتے تھے یا رسول ہوتے تھے ساری دنیا تک پہنچ نہیں سکتے تھے انسانیت کا ارتقاء یا ایولوشن نکاس اتنا نہیں ہوا تھا تو پھر اس ایریے کا کچھ خیال رکھا جاتا تھا کوئی میجر اوور ہالنگ نہیں ہوئے چینج نہیں ہوا لیکن کچھ مائنر چیزیں ایسی ہوتی تھی کہ اب اسے روک دیا اب یہ زیادہ بڑے حصے کے لیے یا اس علاقے کے مزاج کے ادبار سے شریعت کے اندر کچھ تبدیلیاں ہوتی رہیں ایمانیت کا حصہ وہی رہا لیکن جب پوری دنیا کے لیے ایک رسول بن کر آیا آخر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب کہا کہ اب لا محمد اللہ علیہ کلماتی اب اس کے کلمات تبدیل بھی نہیں ہوگی نہ کچھ منسوخ ہوگا نہ اس میں سے کچھ بھولے گا سبسکرائب تی چینل اور پریس دی بیل آئیکن تو نیور مسا ویڈیو اعوذ باللہ بن شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اليوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رذیت لکم الاسلام دینہ آج میں نے تمہارے لئے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم سب کے اوپر تمام کر دی فائنل کر دی اور تمہارے دین کے لئے اسلام کو پسند کیا یہ ایک حصہ ہے آیت نمبر تین کا سورہ المائدہ کی جہاں سے آج کا درس شروع ہو رہا ہے آیت نمبر تین تفصیل سے گدری تھی پچھلی مرتبہ آیت نمبر تین ہی کا درس ہوت تھا لیکن ایک اس آیت نمبر تین کے اس ٹکڑے سے متعلق ایک اہم بات اور وضاحت سے آنی چاہیے اس لئے میں نے خالی اتنے حصے کو لیا آیت نمبر تین کے آج دین تمہارے لئے مکمل کر دیا اور نعمت پوری کر دی یہ تکمیل دین کی آیت ہے اس سے پہلے جو ڈسکشن تھا وہ یہ تھا اسی حصے سے متعلق غدیر خون پر اختلاف ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت آیت نمبر تین اکثریت سنی علماء کی یہ مانتی ہے کہ عرفات کے میدان میں قرآن مکمل ہو گیا اور یہ آیت اتری کہ آج تمہارے لئے دین تمہارا مکمل کر دیا شیو کا مسئلہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہا سے روانہ ہوئے ابھی قرآن مکمل نہیں ہوا تھا راستے میں اٹھارہ دلہج کی بات ہے یہ راستے میں ایک جگہ ہے غدیر کون کو کہتے ہیں غدیر خون خون کے میدان کا کون وہاں میدان تھا وہاں قیام کیا پڑھاو ڈالا ایک لاکھ سے زیادہ صحابہ تھے اور وہاں یہ آیت سورہ مائدہ ہی کی ان پر نازل ہوئی ایک دوسری آیت کہ یا یور رسول اے رسول بلغ مہا اندلہ علیہ کم ربک تمہارے رب کی طرف سے جو بھی تمہارے اوپر نازل میں وہ سب پہنچاؤ یعنی انہوں نے کچھ لوگوں سے ہچکچا کر کچھ حصہ روکا ہوا تھا اور نازل ہو چکا تھا اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو رسالت کا حق ادا نہیں کیا لوگوں سے اللہ تمہیں محفوظ رکھے گا بچا لے گا تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو پھر وہ جو انہوں نے روک لیا تھا حصہ وحی کا پھر وہ انہوں نے اس کا اعلان کیا اور وہ یہ تھا اب ہوا دین مکمل اس لئے کہ اس سے پہلے ہی ہوا یہ رہ گئی بات کہ جب یہ آیا کہ سب پہنچا دو تو انہوں نے حضرت علی کو بلا کر کھڑا کیا اور کہا کہ من کنتو مولا ہو فعلی ان مولا میں جس کا مولا ہوں علی بھی ان سب کا مولا ہے پھر یہ آیت نازل ہوئی کہ اب ہوا دین مکمل اگر یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی وہاں پر کہ سب پہنچاؤ لوگوں سے مردر ہو ورنہ رسالت کا حق عدہ نہیں کیا تو سب میں ہی وہ بات بھی ہوتی وحی میں قرآن کا حصہ بند کر کہ اب امامت کا سلطلہ شروع ہو رہا ہے والی امام ہے وہ تو قرآن میں تھا نہیں کہیں سب پہنچانے کا مطلب اب اللہ کی طرف سے جو حکم آیا اس میں تھے کچھ حصہ جو دینکم بات کو آئی ہے کچھ حصہ انہوں نے روک لیا تھا وہ حصہ یہ تھا کہ حضرت علی کی امامت کا اور خلافت کا اعلان کریں اس کے آج سے اب امامت جاری ہوگی ان کی امامت کا اعلان کریں تو پھر یہ حصہ قرآن کا جز کیوں نہیں ہوا اگر ان پہ نازل ہوا تھا یہ تو الگ سے کہا انہوں نے قرآن کا جد نہیں ہے اب جب انہوں نے یہ اعلان کر دیا تو کہا اب تم نے رسالت کا حق عدہ کیا اب سب پہنچا دیا جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا تھا آج تمہارا دین مکمل کر دیا اب ہوا دین مکمل اس میں میں نے تفصیل سے بتایا تھا کہ دیکھیں درمیان میں ہے یہ ٹکڑا اس کے بلکہ ایک اور اس کے اندر حصہ جو ہے وہ ملا ہوا ہے یہ دونوں حصے جو ہیں یہ ایک دوسرے سے ریلیٹڈ ہیں آج جو کفر کرنے والے ہیں وہ تمہارے دین سے مایوس ہو گئے کہ اب اسے نہیں روک سکتے فَلَا تَخْشَوْمْ مَخْشَوْنْ جس کی تفصیلات بتائی جا چکی تھی قرآن میں لیکن کچھ اور وضاحت کر دی گئی آخری طور پر اور آخر میں پھر اوپر والے حصے سے متعلق ہے بات لاست میں کہ لیکن کوئی اگر استراری حالت میں پھنس گیا فَمَنِ صَوْرَا فِي مَخْمَسَتِنْ غَيْرَا مُتَجَانِ فِي اللِّ اسْمِنْ گناہ کی نیت نہیں ہے استراری حالت میں بہت سخت تکلیف مجبوری بیچینی کی حالت میں کوئی پھنس گیا تو اللہ جو ہے وہ غفور الرحیم ہے یعنی وہ حرام کے سلسلے میں تو یہ اوپر جو کالے بلیک کلر سے لکھا ہوا ہے یہ آیت کا یہ حصہ یہ اور یہ نیچے والا یہ ایک دوسرے سے متعلق ہے یہ قرآن میں جگہ جگہ ہے یہ انداز کہ بہت اہم بات درمیان میں کوئی جو ہے وہ اس سے ریلیٹڈ کہ دی جو پہلے سے جو بات آئی تھی اسے بیٹوین دی لائنز کہتے ہیں بین السطور درمیان میں ایک اہم بات کی طرف اشارہ کر دیا پھر وہی کلام شروع ہو گیا یہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ آیتیں چل رہی ہیں ایک سلسلہ کلام چل رہا ہے اس کے درمیان میں کوئی آئیت آگئی بہت اہم بات وہاں درمیان میں اشارہ کر دی پھر وہ پچھلی ہی سے جڑ گیا ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک ہی آیت میں ایسا ہوتا ہے قرآن شریف میں اور دوسری مقامات پر میں بلکہ ایک اور آیت جو میں نے پچھلی ہی بار بتائی تھی سورہ اہزاب کی آیت نمبر 33 اس کا بھی انہوں نے نام رکھا ہوا ہے آیت تطہیر کہ اہلِ بیعت کی کہ پاک ہونے کا اعلان کر دیا گیا کہ ہر گناہ سے پاک ہیں وہ وہ بھی آیت نہیں ہے وہ بھی ایسا ہی ہے کہ درمیان میں ایک حصہ ہے اسی آیت کے اندر اس سے پہلے تذکرہ چل رہا ہے امہات المومنین کا نبی کی بیویوں کا اسی آیت میں اس ٹکڑے کے بعد جیسے یہاں ہے آیت کے اندر ہی امہات المومنین کا ذکر چل رہا ہے اس آیت سے پہلے بھی اور بعد بھی آیت کے اندر بھی اور آیت سے پہلے بھی تذکرہ نبیوں کی ازواج نبی کا ہے نبی اصلاعظم کی ازواج کا بیویوں کا اور آیت کے بعد دیونی کا تذکرہ ہے تو اب اسے بھی کٹ کر آیت تثیر کہہ کے اور اسے سے کولاتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں ایسے ہی یہ یہاں پر بھی ہے اس آیت سے پہلے بھی حلال حلال کا ذکر چل رہا تھا اس کے بعد بھی اس آیت کے اندر بھی درمیان میں یہ حصہ آیا اس حصے کا اس سے رابطہ کیا ہے پہلے سے یہ تفصیل میں لا چکا کہ ہے رابطہ اور بہت اہم ہوتا ہے جب ہم رابطہ تلاش کرتے ہیں کہ یہ بات یہاں کیوں کہی گئی اس سے تعلق کیا ہے جو چل رہا ہے اس حصے سے یہ ترمیہ آ چکا اب ہمارے شیعہ حضرات یہ کہتے ہیں کہ یہ میں نے پڑھا ان کی مشہور تفصیلوں کے اندر کہ یہ یہ جو ٹکڑا درمیان میں یہ ایک الگ آیت بن کے نادل ہوا تھا اب یا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی محمد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا تو اس کو یہ کیا کہ اس کے درمیان میں کر دیا ان الفاظ کے آیت الگ سے نادل ہوئی تھی اور یا بات کے لوگوں نے نقل کرنے میں یہ گھپڑ کر دیا گھپلا کر دیا دونوں باتیں ناقابل قبول ہیں اور بہت سیریس ہیں صرف اسے ثابت کرنے کے لئے اس بات کو جو کہ نہیں ہوتی ثابت آج اب تم اعلان کر دو جو وحی تم پر نادل ہوئی تھی پوری چھپاؤ مت تو پھر وہ وحی کا حصہ ہوتا نا وہ قرآن کا حصہ ہوتا کہ اب ہم نے علی کی امامت کا اعلان کر دیا وہ وحی اللہ کی طرف سے کلام آتا اللہ کے کلام کا حصہ ہوتا وہ اعلان کر دیتے پھر یہ ہوتا کہ اب دین مکمل ہو گیا وہ دونوں نے وہ قرآن کا حصہ بھی نہیں تھا ایک اعلان انہوں نے کیا اس کے بعد آیت آئی کہ اب دین مکمل ہو گیا تو اصل میں تو ثابت نہیں ہوتا اس سے بھی خالب لیکن یہ اپنے آپ میں صرف اسے ثابت کرنے کے لئے امامت والی بات کو اس آیت سے اس کے لئے یہ کہنا یہ بہت سیریس بات ہے کہ انہوں نے اپنی مرضی سے حضور صاحب نے کر دیا اسے بیچ میں ڈال دیا اس سکڑے کو اور دونوں طرف کی وہ کیوں ایسا کریں گے ایک بے تعلق ان کے خیال میں اسے پیچھ لیتے حصے تو کوئی تعلق بھی نہیں ہے اوپر اور نیچے سے تو وہ ایسا کریں گے کہ بلکل ایک بے تعلق جگہ پر بے رفت جگہ پر اپنی مرضی سے ڈال دیں گے ایسا تو ہوا کہ قرآن شریف کی آیات کوئی نازل ہوئیں حضرت جبریل ہی لے کر آتے تھے اور وہ ہی اس بات کو بھی گائیٹ کرتے تھے رسول اللہ صاحب اپنی مرضی سے نہیں کرتے تھے حضرت جبریل جو ہیں وہ اللہ کے حکم سے لے کر آتے تھے کہ لکھائی کے اندر یا قرآن جو اب آگے لکھا جا رہا ہے اس ترتیب کے اندر اس آیت کو فلا آیتوں کے درمیان میں رکھو اس آیت کو بعد میں رکھو یہ آیتیں فلا جگہ لکھو ایسا کبھی نہیں ہوا کہ آیت بھی ٹکڑوں میں نازل ہوئی کہ آیت کا یہ ٹکڑا کبھی اور نازل ہوا اور یہ ٹکڑا کبھی اور نازل ہوا بات کو جوڑ کر مکمل کر دی گئی اور یہاں تو بالکل الگ بات ہے آیت کا شروع کا حصہ آیت کے آخر کا حصہ یہ ان کے درمیان میں گھتا دیا گیا کچھ اور وہ بھی انہوں نے اپنی مرضی سے کر دیا تو ان کی مشہور تفسیروں کے اندر وہ تباہ تبائی علامات تباہ تبائی ہیں ان کی بڑی مشہور تفسیر ہیں اس سے بہت شیعہ مفصرین نے اس سے لے کر اپنی تفسیریں لکھیں تو انہوں نے ان کی تفسیر میں میں نے پڑھا کے انہوں نے لکھا کہ یا تو محمد صاحب نے خود یہ درمیان میں اس کے لکھوا دی وہ آیت تو جو کالا حصہ نظر آ رہا ہے حلال آرام کا اور آخر میں آیت تو ویسے تھی اس کے درمیان میں اسے لو نے لکھوا دیا اور یا بات کے لوگوں نے یہ کر دیا گھسا دیا اسے کاتبوں نے دونوں الزام بہت سیریعہ سے بات کے لوگوں نے گھسا دیا یعنی بات بھی گھسا دیا یہ تو قرآن کی صحت اور قرآن کے حفاظت کے خلاف بات ہو گئی کہ بات کے لوگوں نے ایسا کر دیا قرآن میں جو کچھ بھی کر دیا بات کے لوگوں نے وہ پرمننٹ ہو گیا یہ اپنے آپ میں بہت سیریعس ہے اور پھر وہ بات کے لوگوں نے اگر ایسا کیا تو بہت گربڑ کی تو یہی گربڑ یا یہی گربڑ نبی نے کی دونوں باتیں بہت سیریعس ہیں صرف اسے ثابت کرنے کے لئے یہ ہوتا ہے جب کوئی چیز باہر کی عقیدہ بن جاتی ہے ایمانیات کا حصہ بن جاتی ہے جو دین کا نہیں تھا تو پھر اسے ثابت کرنے کے لئے کتنی چیزیں بدلتی ہیں اس لیے کہ وہ ہر جگہ سے کہیں دوسری جگہوں سے ثابت نہیں ہوتا تو جگہ جگہ ثابت کرنے کے لئے چیزوں کو توڑا مروڑا جاتا ہے میں شیعت کے خلاف کچھ نہیں بول رہا ہوں کتنی چیزیں سنیوں کی جو ہیں وہ گربڑ ہیں بہت سے چیزیں ان کی درست ہیں ان کی غلط ہیں بہت سے چیزیں ان کی غلط ہیں ان کی درست ہیں لیکن اصل بات جو ہی ہے کہ جہاں پر جو غلطی ہو اسے ماننا چاہیے اسے کہنا چاہیے اور اسے تسلیم کرنا چاہیے یہ خلاصہ ہے پچھلی مرتبہ کا جو میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھا اب یہی ٹکڑا جو ہے اس کے اوپر ایک اور فتنہ کھڑا ہوا ایک اور فتنہ کھڑا ہوا ختم نبوت کا آج دن مگمل کر دیا اور نبوت ختم ہو گئی نا یہ قادیانی غلام احمد قادیانی صاحب جو ہیں انہوں نے نبوت کا اعلان کیا وہ تفصیلات بہت گذری میں نے قادیانیت کے اوپر کئی قسطوں میں اتوار کا جب پروگرام ہوا کرتا تھا ایک سپیشل سنڈے کا ایک پروگرام الگ سے ہوتا تھا تو اس میں قادیانیت پر کئی حصوں کے اندر میں نے تفصیلات رکھی تھی کہ شروع میں تو انہوں نے اپنے آپ کو مجدد کہا پھر وہ اپنے آپ کو عیسیٰ ہونے کا اعلان کیا اپنی ماں کے مریم ہونے کا اعلان کیا اور اس کے بعد پھر آگے پھر وہ انہوں نے کہا کہ میں نبی ہوں نبی میں ذلی نبی ہوں ذل کہتے سائے کو ان کے سائے میں میں نبی ہوں میں ذلی نبی ہوں اور پھر اس کے بعد نبی اور رسول میں دونوں ہوں اور پھر ان کی وحی بھی ہے جو ان پر نازل ہوئی وہ جگہ جگہ بہت سا حصہ ہے تو یہ جو تھا یہ مسلمان یا ہمارے جو خطب نبوت جو ثابت کرتے ہیں مسلمان جتنی اور ان میں اور قادیانیوں میں جو جھگڑا چلا آ رہا ہے وہ اس آیت کے اوپر ہے آیت نمبر چالیس سورہ احضاب کی مَا قَانَ مُحَمَّدٌ عَبَىٰ أَحَدِم مِرْ رِجَالِكُمْ تمہارے مردوں میں سے محمد کی تھی کہ باپ نہیں ہیں یعنی ان کی کوئی اولاد جو ہے وہ نہیں ہیں لڑکا کوئی نہیں ہے وَلَاقِرْ رَفُورُ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ یہ اللہ کے رسول ہیں اور نبوت ختم ہو گئی خاتم النبیین ہیں اب انہوں نے یہ کہا چونکہ وہ دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ قرآن کی حرائط کو ہم بانتے ہیں ہم تو وہ رسول سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم غلامت قادرین نے کہتے ہیں میں ان کی مہر سے میں نبی بنا کہتے ہیں خاتم کا مطلب تو مہر ہے کہ میں مہر لگانے والا ہوں تو ان کی مہر سے میں نبی بنا ہوں اور ان کی مہر سے نبی اور بنتے رہیں گے اب یہ مہر والی بات لے کے بہت سے لوگ اڑھے یہ شروع قادیان دیت نہیں کی تھی محمد شیخ صاحب بھی جب میں نبی بنتے ہیں یہ محمد جہاں وہ جا کر مہر لگا کے آتے ہیں پہلے بھی جب بنتے تھے تو یہ مہر لگا کے آتے تھے آئندہ بھی بنتے رہیں گے وہ مہر لگائیں گے کب لگاتے ہیں کیسے لگاتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ ہم نہیں آنتے قرآن میں لکھا ہوا ہے ہر شخص ایسا نہیں ہے کہ ہم نہیں آئیں گے کوئی بھی نبی ہو سکتے ہیں رسول آگے بھی ہو سکتے ہیں رسول رسالت کا مقام اپنے ترقی کر کے علمیں اور اپنے تقوی میں حاصل کر سکتا ہے ہر ایک کر سکتا ہے تو پھر ان کی سیل جس پہ لگ جائے گی اب ہر ایک دعویٰ کر دے کہ مجھ پر لگ گئی سیل اس سے پچھلے جتنے نبی تھے وہ بھی ان کی سیل سے بنیتے ہیں اور وہ محمد یا نہیں محمد یا عبداللہ کبھی آپ اسے انہیں سمجھ رہے ہیں جب میں نام لے رہا ہوں تو یہ ہمارے شیخ صاحب جو ہیں وہ ایک فتنہ لے کر آئے میں ان کے بارے میں کچھ باتیں پہلے رکھ چکا ہوں اور میرے نفدیک تو وہ واقعیدہ ٹرینڈ کیے ہوئے داخل کیے گئے ہیں انٹرنیشنل آبانالاقوامی جو سازش ہے دین کے بہت سے حصتوں پہ حملے کی جس میں ایک مکہ پہ حملہ ہے مکہ تھا ہی نہیں کوئی پرانا شہر دنیا کا کعبہ یہاں پر تھا ہی نہیں یہ تو بات کو جو عباسی خلیفہ تھے انہوں نے مشہور کر دیا اور یہ سب تاریخ بھی لکھ دی ان کے نام کی وہ تو ایک پیٹرا شہر شام میں وہاں پر تھے اور تو اب یہ یعنی کعبہ مسلمانوں کے نزدیک کیا چیزیں بہت زیادہ بے پناہ جو اہمیت رکھتی ہیں جس سے بہت ایک تاریخ سنٹریلیٹی ایک ورکضیت پورے مسلمان جس سے جس معاملے پر سارے مسلمان جڑے ہوئے دنیا کے وہ قرآن ہے کعبہ ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات رفول یہ تین ایتی چیزیں جس سے سارے مسلمان جڑے ہوئے دنیا کے ان تینوں پر حملے جو ہیں وہ ابھی کچھ عرصے سے چل رہے ہیں مکہ کا کوئی وجود نہیں تھا یہ تو بات کو انہوں نے بسایا تھا بنی امیہ نے اباسی خلافہ جو تھے انہوں نے پھر یہ پوری تاریخ واریخ لکھ دی یہ جو تھے وہ وہاں رہتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہاں پیٹرا میں شام میں ایک شہر ہے وہ تھا بڑا شہر اصل مرکزی مقام اب یہ ایک پوری تھیوری ہے جو لے کر آئے یہ تو اس کو مکہ کو غائب کرنے کی کہ مکہ یہ نہیں تھا اس کے تمام ثبوت ہیں جو رکھے ہیں کچھ لوگوں نے کہ یہ ثبوت ہے یہ ثبوت ہے یہ ثبوت ہے میں اس میں نہیں جا رہا میں پہلے بھی رکھ چکا ہوں ان چیزوں کو حملہ ہوا یہ مکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کوئی غائب ہی کر دیا یہ محمد شیخ صاحب نہیں کیا کہ اب یہ بات میں کہتا ہوں تو وہاں سے ان کے عقیدت مند مجھے لکھنا چروع کر دیتے ہیں آپ جھوٹ پھیلانے ہیں ان کے بارے میں یہ میں اپنی زبان میں کہہ رہا ہوں جس شکل میں مسلمان پوری دنیا کے ہمیشہ سے مانتے چلے آ رہے ہیں وہ واقعی سب مانتے ہیں ان کو اس شکل میں نہیں یہ تو ایسی بات ہے جیسے جینی کہتے ہیں کہ آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں ہمارے بارے میں کہاں ہمیشور کو نہیں مانتے ہم تو مانتے لیکن وہ جس چیز کو ایشور کہتے ہیں وہ وہ نہیں جو سارے دنیا جیسے ایشور کہتی ہے یا خدا کہتی ہے کہ دنیا کا بنانے والا دنیا کو چلانے والا ایسا کوئی ایشور نہیں ہوتا ہر شخص ایشور بن سکتا ہے وہ اس بات کے پر کہہ دیں ایشور کو نہیں مانتے تو جانی خفا ہوتے ہیں کہ آپ جھوٹ بول لیں ہم تو مانتے ہیں ایسے ہی یہ خفا ہو جاتے ہیں آپ جھوٹ بول لیں ہم تو مانتے ہیں میں نے کہا کہ ان کو غائب کر دیا تو یہ جو محمد ابن عبداللہ ہیں یہ رسول تھے رسول تو اور بھی ہو سکتے ہیں تاریخ میں تھے ہوئے تھے رسول اور بھی ہو سکتے ہیں لیکن ان کے نام کے ساتھ میں ایک تو کہیں نبی نہیں آئے تو نبی نہیں تھے ان کا اسٹیٹس نیچہ ہوا باقی اور بہت بڑی تعداد جو ہے وہ نبی اور رسول دونوں تھے ان کا اسٹیٹس نیچہ تھا اور وہ محمد رسول اللہ جو ہیں جو ہر ایک کی مہر لگاتے تھے ہر نبی کے ہر دور میں وہ یہ نہیں تھے محمد ابن عبداللہ ان کی مہر سے نبی بنتے تھے ان کی مہر سے اب بھی بنتے رہیں تو یہ مہر والی بات قادیانیوں سے ادھر کو چلی ہے یہ لینے کے بعد انہوں نے اپنی تھیوری لی خاتم ختم کہتے ہیں مہر کو عربی کے اندر خاتم مہر لگانے والا تو مہر لگانے والے سے بھی مطلب وہی نکلتا ہے خاتم جو خاتم خاتم کا مطلب انڈ کرنے والا تو جو خاتم اور خاتم کا اصلہ نیک ہی مطلب ہوا کوئی چیز سیل ہو گئی اب کچھ نہیں ہوگا اس کو انہوں نے ایسے انٹرپیٹ کیا کہ نہیں مہر لگائیں گے وہ وہ نبیوں کی مہر ہیں نبیوں پر مہر لگانے والے تو اب یہ بالکل ایک دیومالہ ہے کہ یہ جا کے مہر لگاتے ہیں ہر دور میں لگاتے رہے کوئی اب ان سے کچھ جب سوال کیے جاتے ہیں کہ کیے لوگوں نے تو سنے کہ بھئی وہ کیسے مہر لگانے کہ یہ ہم نہیں جانتے قرآن میں لکھاوا ہے تو لگاتے تھے اب یہ پوری ایک دیومالہ اس کو بنا دی جائے ان کو ختم کیا جائے جن سے بے پناہ عقیدت مسلمانوں کو ہے ان کے نام کے اوپر جان دینے کوئی تیار یہ مرکز دیا تھے جن سے چڑے ہوئے ہیں دنیا کے سارے مسئلان بے پناہ اختلافات کے باوجود یہاں متفق ہیں ان کی عظمت کے اوپر اور ان کی اس کے اوپر وہ اللہ کے رسول تھے اور کوئی اختلاف اس کے اوپر نہیں ہے تو یہ اس پر یہ انہوں نے محمد شیخ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کو غائب جو کیا وہ پیٹریشیاں ہیں وہ نکلی ایک دو اس کے اندر دو ہسٹورینز وہ ایک تحقیق لے آئے کعبے کے سلسلے میں اور قرآن پر تو حملے چلی رہے لگاتا رہے بہت تفضیلات ہیں اس کی کہ کس کس شکل میں کہاں کہاں ہو رہے ہیں اور کیسے کیسے ہو رہے ہیں پوری دنیا میں اس وقت بھی چل رہے ہیں اور یہ بھی کوشش کی گئی کہ کسی طریقے سے یہ مشکول کر دیا جائے گی یہ قرآن جو ہے وہ سیف نہیں یہ وہ قرآن ہی نہیں ان تین کے اوپر بے پناہ زور ہے پچھلے کافی چالیس پچاس سال سے بہت زیادہ کہ ان کو کسی طریقے سے یعنی سارا دور وہ اس وجہ سے کہ کسی تشکل میں یہ یعنی مسلمان جو ہے یہ جو ان تین سے زیادہ جڑے ہوئے ہیں اس کے باوجود کے آپ اس میں بہت لڑتے ہیں اس کو اور بکھرا دیں تو بالکل ٹکڑے ہو جائیں گے پھر ان کا وجود نہیں بچے گا یہ ڈر یہ ڈر کیوں ہیں مسلمانوں سے خالی اس ڈر کی اپنی اہمیت ہے کہ ان سے ہی کیوں ڈر ہے یہ ڈر ہندووں سے نہیں ہے یہ ڈر بودھوں سے نہیں ہے دو بڑی قومیں ہیں بہت بھی بڑی قوم ہیں یہ ان سے نہیں ہے یہ ڈر مسلمانوں سے ہے ڈر تو اس سے ہوتا ہے جس کے اندر یہ پوٹینشل ہوتا ہے یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ یہ پھیل جائیں گے یہ وہ ہے جس جو ہر ایک قبول کر لے گا اگر صحیح شکل میں آ گیا تو یہ وہ ہے جو پھیلتا چلا جائے گا تاریخ میں پھیلا ہے اور آج بھی پھیل رہا ہے بہت ان حالات میں بھی پھیلتا رہا ہے یا بڑھتا رہا ہے جن حالات کے اندر جن دور میں دنیا میں لوگ جانتے نہیں تھے کہ مسلمان اسلام کیا ہوتا ہے بڑا حصہ جانتا ہی نہیں تھا تب بھی پھیلتا بڑھتا رہا تھا جب تقریباً سارے ملک علام اس آیت کو میں پھر واپس آ رہا ہوں اس آیت کو قادیانی آیت کے اس حصے اس آیت نمبر چالیس کو قادیانی استعمال کرتے کہ اس کا مطلب یہ نہیں یہ ہے اب اس پر خوب بحث ہیں خوب مناظریں ہیں کہ نہیں خاتم کا مطلب فائنل کر دینا مہر لگا دینا اور وہ کہتے ہیں نہیں خاتم کا مطلب مہر لگانا یہ کہتے ہیں مہر نویانے کا مطلب اب نہیں آئے گا کوئی نبی وہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آئے گا وہ ان کی مہر سے آئے گا اب اس پر بحث ہے وہ کہتے ہیں لفظی معنی اس کے مہر کے ہیں مہر کے یہ انٹرپیٹیشن ہیں دونوں بلا وجہ اس پہ اتنی بحثیں موٹی موٹی کتابیں بڑے بڑے مناظریں اس کی ختم نبوت کی اصل آیت تو یہ ہے اليوم اکملت لکم دینکم آج دین مکمل ہو گیا جب دین مکمل ہو جائے گا وہی کا اتنا سا جز بھی نہیں آیا گا دنیا میں اللہ نے کہا آج دین مکمل ہو گیا نعمت تمام ہو گئی ختم نبوت کی آیت یہ ہے اس پر اسے لانا چاہیے اس پہ بلا وجہ بحث کریں جس کے انہوں نے تو مرون کے سارے مناظریں اس کے اوپر ہیں بہت کلیس ختم نبوت کی آئیت ہے کہ جب دین مکمل ہو چکا اب وہی نہیں آئے گی وہی کا سلسلہ بند اب دین میں کوئی ٹکڑا اضافہ نہیں ہوگا کوئی نبی نہیں آئے گا کوئی رسول نہیں آئے گا اب اسے چاہے تم بدلتے رہو ذلی نبی اور فلا نبی اور کون سے کوئی نہیں آئے گا وہ تو انہوں نے اپنے آپ کو رسول بھی کہا بات کو ایک اور آیت ہے یہ دو آیت ہے سورہ آنام کی آیت نمبر ایک سو پندرہ ختم نبوت کی آئیت ہے اس کو مرکز بنانے کے بجائے وہ سب کا زور اس کے اوپر رہا ہے انہوں نے اس سے اپنی نبوت نکالی اور سب ہمارے ختم نبوت والی ایک فوج ہے پوری ختم نبوت کا ڈیفنس کرنے والی وہ سب اسی پر چل رہی یہ بہت ساری یہ ہے آیت یہ ایک اور آیت جو میں نے آپ کے سامنے لکھی آیت کا حصہ ہے سورہ آنام کی آیت نمبر ایک سو پندرہ تمہارے رب کے کلمات ہو گئے پورے تمام اب کوئی بات رب کی طرف سے نازل نہیں ہوگی صدق کے ساتھ میں عدل کے ساتھ میں لا مبدلہ لکلمات اب اس کے کلمات میں کوئی تبدیلی بھی نہیں ہوگی کیا پہلے ہوتی تھی پہلے جو شریعتیں آئیں کچھ اللہ کا جو رسول اور نبی جب تک نبوت فائنل نہیں ہوئی تھی اس وقت تک اللہ نے فرمایا ہم کسی آیت کو منسوخ کرتے ہیں یا بھولا دیتے ہیں یعنی لوگ بھولا دیتے ہیں تو وہ اللہ کے قانون کے مطابق وہ آیت بھولا دی گئی یا منسوخ کی اس لیے کہ لوکل ایریے کے نبی ہوتے تھے یا رسول ہوتے تھے ساری دنیا تک پہنچ نہیں سکتے تھے انسانیت کا ارتقاء یا ایولوشن رکاس اتنا نہیں ہوا تھا تو پھر اس ایریے کا کچھ خیال رکھا جاتا تھا کوئی میجر اوور ہالنگ نہیں ہوئے چینج نہیں ہوا لیکن کچھ مائنر چیزیں ایسی ہوتی تھیں کہ اب اسے روک دیا اب یہ زیادہ بڑے حصے کے لیے یا اس علاقے کے مزاج کے ادبار سے شریعت کے اندر کچھ تبدیلیاں ہوتی رہیں ایمانیات کا حصہ وہی رہا لیکن جب پوری دنیا کے لیے ایک رسول بن کر آیا آخر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب کہا کہ اب لا مبدلہ لکلماتی اب اس کے کلمات تبدیل بھی نہیں ہوگی نہ کچھ منسوخ ہوگا نہ اس میں سے کچھ بھولے گا نہ کوئی اس کو بھولایا جا سکے گا اور نہ اس میں کچھ منسوخ ہوگا پچھلی کچھ آیتیں منسوخ ہو جاتی تھی اسے ہمارے یہ بہت سے لوگوں نے یہ منسوخی قرآن میں بھی ڈل دی وہ بھی اللہ کا کلام تھا کچھ حصہ اس کا ہوتا تھا منسوخ مان انسق من آیتن ہم جس آیتوں کو منسوخ کوئی اگر آیت منسوخ کرتے ہیں یا لوگ اگر اسے بھول جاتے ہیں ہمارے قانون کے مطابق وہ بھولا دی جاتی ہے نہ آتی بھی خیرم منہ منسوخ کرتے ہیں اس سے بہتر لاتے ہیں او مسلحہ جو بھولا دی جاتی اسے دوبارہ لے آتے اس کا ہی وہی چیز واپس لے آتے تاکہ پھر دین ویسے یہ قائم رہے ہیں یہ پچھلے وہ بھی اللہ کا کلام تھا ان کے بارے میں تھی یہ منسوخی یہاں پر ڈال دی اس آیت سے کہ قرآن میں کتنی چیزیں منسوخ ہو گئیں بہرحال یہ ہے ختم نبوت کی آیت یہ سورہ نام کی آیت اب تمہارے رب کے کلمات تمام ہو گئے فائنل ہو گئے اب اس میں کچھ اور نہیں داخل ہوگا تمام ہونا اسے کہتے ہیں اب اس میں کچھ اور نہیں آئے گا ایڈ نہیں ہوگا لا مبدلہ لی کلماتی اور اس کے کلمات میں اب کوئی تبدیلی بھی نہیں ہوگی یعنی منسوخ کر کے کوئی دوسرا لے آئیں وہ بھی اب نہیں ہوگا یہ ہیں ختم نبوت کی آیت گفتگو باتچیت ہوت یا مرکدی سے بناتے تو شاید اتنی لمبی ڈیویٹ نہیں چلتی نہیں ماننے والے تو پھر بھی نہیں مانتے لیکن زیادہ یہ کنکلوسیف زیادہ فیصل حکون آیا تھے اس کے مقابلے میں جس کے الفاظ کو طور مرور نہیں سکتے اب وہ اپنے آپ کو ذلی بنائے کچھ بنائے یہ سب کرتے رہے تو کرتے رہے بہرحال یہ حصہ اس کا یعنی یہ قرآن کے مکمل ہونے کی اور دین کے مکمل ہونے کی آیت ہے تو اس لئے اس میں یہ پہلو بھی میں نے سامنا دیکھ دیا جو شیعہ حضرات سے متعلق تھا یہ ان کے عقیدے سے متعلق اور یہ قادیانیوں کے عقیدے سے متعلق دیکھیں تربیزی کے اندر حدیث ہے وَعَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّن لَا نَبِيَمْ بَعْدِي ایک جگہ ہے دوسری ایک جگہ ہے لَا نَبِيَمْ بَعْدِي میں خاتم النَّبِيِّن ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں اس کو بھی کہتے ہیں اس کا مطلب یہ اب لیکن اس کا کیا کریں گے میرے بعد کوئی نبی نہیں حدیثوں کو مانتے ہیں لوگ جو قادیانی ہیں اس کا کیا کرو گے آپ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہاں ویسا نبی نہیں آزاد نبی نہیں میں ذلی نبی ہوں وہ نبی کے سائے میں نبی حالانکہ پھر آزاد تو کیا وہ تو رسالت اور ان کے اوپر وحی کا ندول وہ سب کچھ ہوا پھر ان میں دو فرقے ہو گئے بعد میں غلام عمد قادیانی کے گزرنے کے بعد اس میں ایک لاہوری ایک اس وقت تو بڑے سپرونگ دونوں تھے ان کے پاس لاہوری کم تھے لیکن زیادہ سپرونگ وہی تھے جو ان کے بیٹے تھے جو خلافت انہوں نے لے لیا اب یہ سب خلیفہ گہلائے ایک لاہوری گروپ کے علق خلیفہ اور ان کے علق خلیفہ وہ ریبوہ ان کا مقام تھا سینٹر تھا اس وقت تو وہ انہوں نے بنا لیا تھا وہاں ہی پر ریبوہ ایک قادیان میں تو وہ ایک لاہوری گروپ ہے وہ قادیانی گروپ تھا تو یہ لاہوری گروپ جو ہے وہ کہتا ہے نہیں کوئی نبی نہیں آسکتا جتنی باتیں انہوں نے کہیں اس کو وہ انٹرپلیٹ کرتے ہیں کہ ان کا مفضل یہ تھا انہوں نے یہ کہا تھا انہوں نے یہ کہا تھا جو کچھ انہوں نے کہا ہوتے تو مانتے ہیں اس لئے کہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے ان کی کتابیں چھپی ہوئی ہیں ملاوین قادیانی آسکتا ہے تو لاہوری ان کو نہیں مانتے نبی وہ کہتے ہیں نبوت ختم ہو گئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ مجدد تھے وہ اور ان باتوں کی وہ توجیہ کرتے ہیں جو کچھ انہوں نے کہیں تھی یہ فلفلج باقاعدہ نبی اور رسول مانتے ہیں ان کو قادیانی گروپ پھر ہلکے ہلکے کر کے یہ بلکل ہی فیڈ آؤٹ ہو گیا تقریبا نہیں کے برابر رہ گیا غائب سا ہو گیا لاہوری گروپ اور وہی ہے قادیانیت یہ ہے وہی چلی جو دوسرا نبی بنانے والی تو یہ کہتے ہیں لاہوری احمدیوں کی تشریح کا میں نے قصہ دیا آپ کو خالی ہے وہ اسی آیت کا حوالہ دیتے ہیں اس آیت کا حوالہ دے کر یہ کہتے ہیں یہ لاہوری کہ کتنی شخص کا بطور نبی آنا قرآن کریم جائز قرار نہیں دیتا یہ جو آیت کریمہ کے الفاظ ہیں اسی سے وہ کہتے ہیں کہ یہ ثابت ہوتا ہے کوئی اور قرآن جائز نہیں رکھتا کہ اب کوئی نبی آئے ہر قسم کے نبی آنے کی ممانیت ہیں اب یہ وہ ہیں جو قادیانی گروپ اہلِ ربوہ ان کے نزدیک اہلِ ربوہ ان کے نزدیک حضرت مسیح معود نبی اللہ ہیں جن پر ایمان لانا فرض ہے اور یہ کہ دنیا بھر کے مسلمان جو ان کی بیعت میں شامل نہیں وہ سب کافر اوہدار اسلام سے خارج یہ ان کافر اب دنیا بھر میں دھنڈورہ پیٹتے ہیں کہ مسلمان ہمیں انہوں نے یہ مسلمان جو ہیں ہم مسلم ہیں انہوں نے ہمیں نکال دیا یہ ہمارے وہ ظلم کرنا اپنی جگہ ہے یہ تو جہالت ہے کہ کوئی اگر نکل جائے تو کہیں واجب القتل یہ جہالت ہے یہ غلط عقیدہ گڑا ہے مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد میں لوگوں کے اپنی چوائی سے اللہ نے چوائی سے دی جو دلچائے اختیار کرو یہاں دنیا کے اندر ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی آگے آگر اس کے بعد ہم گردن اڑا دیں گے تو مگر نکلو گے مردی ان کی ہر ایک کے اپنی انڈیویجوال چوائی سے اللہ کیاں صدا بکتیں گے یہ یہ دھنڈورہ تو پھٹتے ہیں کہ ہمیں اسلام سے خارج کر دیا انہوں نے ارے یہ اسلام سے خارج کر رہے ہیں ان کو ان کے عقیدے سے تو بات شروع اس جگہ پر ہو رہی ہے کہ یہ مسلمان نہیں ہیں ان پر ایمان لانا فرض ہے تو یہ مسلم نہیں رہے تو خارج اصلا تو انہوں نے کیا ہے پہلے لیکن جب یہ آئے تو یہ عقیدہ بنا یہ عقیدہ بنا تو یہ ان کو کہہ رہے ہیں اور خارج خود کر رہے ہیں جب تم نے انہیں خارج کر دیا تو ان سے تو خارج ہوئی گئے نا جنہیں تم نے باہر کر دیا کہ اب تم ان میں کے نہیں ہو یہ الگ بات ہے کہتے رہو کہ ہم اصلی مسلم ہیں لیکن یہ ارزام لگا نا کہ ہمیں خارج کر دیا یہ تو ساری دنیا کے آنکھوں میں دھوز جھوکنا ہے تم اب ہوتا یہ ہے کہ ہمارے آنکھیں بزرگوں سے اقوال لے کر آکے ثابت کرتے ہیں یہ بڑی کمیاں رہی ہمارے آن خاص طور سے یہ جو اہلِ تصوف تھے انہوں نے جس جس طرح کی بات کی الہاموں کے سلسلے میں دیکھتے تھے کسی نے اللہ کو دیکھا بھی لوگوں کے اوپر اللہ کی طرف سے ڈائریکٹ چیزیں نازل ہوتی تھے وہ کہتے تھے یہ وہی نہیں الہام ہے وہ اللہ کی طرف سے ڈائریکٹ نازل ہوئی ہے یہ چیزیں نیک آج بھی سب یہی مانی جاتی ہیں ایک بڑے حصے کے اندر اب یہ نہیں معلوم بہجت الاسرار کے اندر جو ان کے کتاب ان کے نام سے کہی جاتی کتنی چیزیں ان کے نام سے بدل دی گئی ہیں یہ گھسا دی گئی ہیں لیکن بہرحال ان کے نام سے کتاب ہے جس میں یہ لکھا ہوا ہے ولایت نبوت کا ذل ہے سایہ ولی ہو سکتے ہیں نبوت کا سایہ ہے اور نبوت علویت کا ذل ہے خدا کا سایہ نبی نبی کا سایہ ولی اب یہ سایہ اور ذل والی بات تو یہ اوپر سے آ رہی ہے جو غلام حمد قادیانی نے اپنے لئے استعمال کی کہ نبوت جو ہے وہ اللہ کا سایہ ہے سایہ کیا ہے بھئی اللہ کے بندے ہیں اللہ نے کیریٹ کیا اللہ نے اپنے کچھ بندوں کو ہدایت پر اپنی وحی نازل کی لوگوں کی ہدایت کے لئے یہ سایہ لائے کہاں سے کہ یہ قرآن میں ہے کہ یہ نبی جتنے ہوتے ہیں وہ اللہ کا سایہ ہوتے اور پھر ولی جو ہوتے ہیں وہ نبی کا سایہ ہوتے میں نہیں کہہ رہا کہ حضرت شیخ عبدالقالی جیانی رحمتلالہ نے کہا لیکن ان کی کتاب جو ہے اس میں لکھاوا ہے اور ایک بڑا حصہ یعنی تمام دیوبندی اور تمام بریلوی یہ سب اسے مانتے یہ تو بہت بڑے بزرگ تھے ابن عربی اب ان کی بعض چیزیں میں پہلے بھی رکھ چکو بہت خطرناک ہے بہت سی چیزیں بہت بہت بڑے شیخ مانے جاتے ہیں تصوف کا جہاں پر پھر نام آتا ہے تو پھر اس کے اندر اس میں معلوم نہیں کیا کیا کس کس طرح کی لوگ باتیں کہتے ہیں اور یہ سارے ہمارے دیوبندی اور بریلوی جتنے ہیں علماء دونوں دیوبندی اور بریلوی یہ دونوں جو گروپ ہیں یہ سب ان کو بہت اونچے مقام پہ رکھتے ہیں کہتے ہیں نہیں عام لوگ سمجھ نہیں رہے اس بات کو وہ کیا کہے گئے تو سب بہت اونچے لوگ تھے اللہ سے ملاقات بھی اور اللہ کی طرف سے ان پر چیزیں نازل ہونا اور یہ فتوحات مکیہ بہت مشہور ان کی کئی جلدوں کے اندر کتاب ہے ابن عربی کی تو اب انہوں نے لکھا اس بارے میں کہ ولایت نبوت عامہ ہے ایک ولی ہوتا ہے یہ ولی بھی نبی کی طرح ہوتا ہے لیکن جس نبوت اور جس نبوت کے ساتھ اس میں شریعت نہیں آتی بس جس نبوت کے ساتھ شریعت ہوتی ہے وہ نبوت خاصہ ہوتی ہے وہ خاص نبی ہوتے ہیں یہ عام نبی ہوتے ہیں ولی جو ہوتے ہیں اب یہ سارے جتنے الفاظ گھت رہے ہیں یہ سب دین کا حلیہ بگاڑ رہے ہیں اس کا کوئی وجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی الفاظ میں نہیں اس کا کوئی وجود جہے وہ اللہ کی کلام میں نہیں تو یہ جو حلیہ بگڑا ہے ان سے الفاظ لے لے کر اور پھر ان کے حوالے لاتے ہیں دیکھو یہی کہہ رہے ہیں ان کو تو تم بزرگ مانتے ہو یہاں پہ منع کر رہے ہو آگا کہ ذل بھی ہوتا ہے نبوت کا ذل بھی ہوتا ہے پھر انہوں نے حوالے دے دے کہ میں اسی کو تو ذل کہہ رہا ہوں میں اسی حیثیت سے میں ذلی نبی ہوں اور میں نئی شریعت نہیں لارا نبی ہوں میں دیکھیں انہوں نے کہا ابن عربی نے کہا ہے کہ بس باقی تو پھر نبی ہو سکتے ہیں لیکن وہ خاص نبی وہ تھے جن پہ شریعت بھی آتی ہے حالانکہ شریعت میں بھی تبدیلی کی ہیں انہوں نے بات کو جہاد بنا کر دیا بہتی اور چیزیں کہ اب منسوخ ہو گیا فلا فلا چیزیں منسوخ ہو گئیں مولانا اشرف علی تھانوی ان کا رشاد ہے کہ پس معلوم ہوا جس وحی کو شیخ ابن عربی ابھی ان کی بات سمجھا رہے ہیں ابن عربی کہ جس وحی کو وہ باق عام کہہ رہے ہیں یعنی یہ نبوت عام ہے ولی ہر ایک ولی جو ہوتا ہے وہ نبی ہوتا ہے بس اس کا نام ولی ہوتا ہے تو وہ بابانِ الہام ہے جو اولیاء کو ہوتا ہے تو وہ وحی جو ہے وہ الہام ہوتی ہے یہ سب اپنی الگ الگ چیزیں جو ہیں وہ اسطلاحیں اپنے نکال رہے ہیں شیخ اپنی اسطلاح میں اس کو وحی کہتے ہیں کہ شیخ وحی کہہ رہے ہیں اپنی اس کے اندر اصل میں وہ الہام ہے جسے وہ کہہ رہے ہیں اور یہ اسطلاح قرآن میں بھی ہے اور کیا بہرحال مولانا قاسم نانوتوی بانی دیوبند جو فاؤنڈر تھے تہذیر الناس ان کی کتاب میں نے جب پہلی مرتبہ اس میں یہ لائنیں دیکھی لکھی ہوئی میں نے انڈرلائن کی بہت پرانی بات ہے کہ یہ کیا لکھا ہے جنہیں جو بڑے فتریں کھڑے ہو سکتے ہیں یہ مجھے بات کو بال ہوا کہ بہت فتریں کھڑے ہوئے ہیں اس پر اور یہ بریلویوں نے ان پر کفر بھی اسی پر لگایا اس ٹکڑے کے اوپر یہ جو انہوں نے اس کے اندر لکھا تھا اور یہ قادیانی اس کا حوالہ دیتے ہیں کہ اگر فرض کر لیجے فرض کر لیجے کہ ہوا نہیں لیکن مانا جا سکتا ہے اس بات کو اگر فرض کر لیجے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی ہو جائے پیدا تب بھی ان کے ختم نبوت پر اثر نہیں پڑتا تو وہ کہہ رہے ہیں یہی تو میں بھی کہہ رہا ہوں قادیانی کہہ رہے ہیں غلام علیہ وسلم کہ ان کے بعد بھی نبی آیا ختم نبوت باقی ہے وہ تو مہر ہے یہ چیزیں لائے تو سب بھی حوالے چیزیں تو سب یہ انہی تھے آئے ہیں جن لوگوں کو بریلوی دیوبندی دونوں مل کے اپنا بڑا احترام دیتے ہیں اور اپنا اماموں کا درجہ دیتے ہیں اور اپنے آخری ان کی باتیں سنت کے طور پر جن کی لائے جاتی ہیں وہیں سے اپنی سنت یہ بھی نکالتے ہیں کہ میرے خلاف کیا طوفان اٹھا رہے ہو یہ تو یہ لوگ تو سب ان اطولوں کو مانتے ہیں اچھے لوگ تھے لیکن اچھے لوگوں سے غلطیاں ہوتی ہیں یا ان سے چیزیں منصوب ہو جاتی ہیں ہم اسے ہٹائیں ہم خالص صاف ستری چیز اس کے لئے کیا ہیں یہ سب فلسفے ہیں ان فلسفوں کو ہٹا کے قرآن کیا کہہ رہا ہے نہ قرآن نے کہا نہ رسول اللہ صاحب نے اس طرح کی کوئی بات نہیں کی دلی ہو جائے گا اور ولایت ہو جائے گی یہ سب کچھ انہوں نے کہا یہ سب بات کی جاتے ہیں تو ان کا سارا احترام باقی رکھتے ہوئے اچھے لوگ تھے نیک لوگ تھے لیکن ہم ان ساری باتوں کو ہٹا کر ہم تو سیدھا سیدھا سا قرآن کو فائنل طور پر اور قرآن جتے مختلف وہ احادیث جن جو قرآن سے ٹکراتی نہیں ہیں یا کہیں اس سے اللہ کے قوانین دوتھے قوانین سے ٹکراتی نہیں ان کی روشنی کے اندر ہمارا صافتہ ترہ دین اپنا رہے گا ان کا احترام بہت سے لوگوں کا باقی رکھتے ہوئے ہم اتنی چیزوں کو ڈسکارڈ کر دیں ہر انسان ہے انسانوں سے غلطی ہوتی ہیں سوچنے کے انداز تھے ان کے اپنے یہ میں نے اس کے سلسلے میں یہ اتنی وضاعت رہ گئی تھی اصلا دین کی تکمیل میں قادیانیوں کے ساتھ میں یستیوں لینا چاہیے یہ ہے ختم نبوت کی اصلی آئے لفظ ختم نہیں آیا یہاں پر لیکن یہ ختم ہو گیا مکمل ہو گیا اب کچھ نہیں آئے گا بہرحال یہ آیت نمبر تین کے اتنے حصے کی تشریح باقی بہ گئی تھی اب آیت نمبر چار اس کے بعد پھر سورہ مائدہ کی تم سے یہ سوال کرتے ہیں یا کریں گے کہ حلال کیا ہے ہمارے لئے کیا حلال ہے وہ پوچھیں گے کہ ان کے لئے کیا حلال ہے انتے کہو ساری پاکی در طیب چیزیں سب حلال ہیں یہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں اس کا یہ مطلب نہیں کہ غیر طیب حرام ہیں ایک بیچ میں کٹک رہی ہے مکروح کی ناپسندیدہ کی حلال بتا دی کہیں بہت سی سب نہیں حرام بتا دی کہیں سب اب جو حرام نہیں ہے وہ جائز ہے اب جب لوگ پوچھیں ہمارے لئے کیا حلال ہے تو یہ کہا گیا حلال میں سے طیب کھانا یہ غیر طیب مت کھانا یعنی یہ ایک ریکمینڈیشن ہو گئی ہے یہ نہیں کہا طیبات کے علاوہ ہر چیز حرام اور یہ حصول بھی میں بتا چکا ہوں جیسے چیز کو حلال کا اس کے علاوہ ہر چیز حرام نہیں ہے جسے حرام بتا دیا کہ اس کے علاوہ باقی چیزیں جائز ہیں ان سے کہو تمہارے لئے جتنی پاکی تھا چیزیں وہ سب حلالیں کھاؤنا وما علمت من الجبار ایک اور اس میں آگے ایکسپلینیشن کہ یہ جانور جو تم پالتے ہو صداتے ہو مکلمین تعلمونہن مما علمکم اللہ اور ان کو صداتے ہو ان کو دوڑ کر شکار کو پکڑ کر لائیں تم نے مار دیا وہ بھاگ رہا ہے وہ پکڑ لائیں جا کر یا خود جا کے ڈائریکٹ پکڑ لائیں تمہارے لئے تو وہ بھی تمہارے لئے جائز ہیں بشرتے کے انہیں دبا کر لو اس کا موقع ہو مرنا اب کتے صدائے جاتے شکار کے لئے صدائے جاتے تھے اس دور میں بھی وہ پکڑ کر لائے مو سے جائز ہے یہ کتے کی ناپاکی کا جو تصور ہے آسابِ قہف کا کتہ تھا اور وہ اتنے نیک لوگ تھے کہ قرآن نے رہتی دنیا تک کے لئے انہیں اور ان کے کتے کا تذکرہ کیا رہتی دنیا تک کے لئے انہیں جو ہے وہ ایک موڈل کے طور پر پیش کیا کہ کن حالات کے اندر ان حالات کے اندر وہ بڑے اچھے موڈل تھے رائے کے نمونہ تھے اہتا تھوڑی کہ ہفاظت کے لئے بات کو پال لیا تھا انہوں نے وہ تو پہلے تھا ان کے ساتھ جب انہوں نے بستی چھوڑی اور وہاں پہ راکر آباد ہوئے ان کا پلا ہوا تھا یہ قرآن کا تذکرہ ہے ہمارے عام تصور ہے ناپاکی کا کتہ کہ لواب ناپاک ہے اگر سوخہ وہ ہو تو ناپاکی نہیں ہے کتہ پالنا ناپسندیدہ ہے پھر دیکھیں بات آگئی جائز ہے پالنا اس کو بغیر حفاظت کی ضرورت کے ناپسندیدہ ہے اس کے بہت سے ریزنزیں میں بتا چکا ہوں پہلے کہ وجوہات اور کیا کیا ہو سکتی ہیں حکمتیں بتا چکا ہوں ناپسندیدہ ہے اگر واقعی حفاظت کی ایسی ضرورت نہ ہو تو ناپسندیدہ ہے ورنہ ناپاکی نہیں ہے اس کے لواب میں ناپاکی ہے وہ اگر سوخ جائے تو بھی ناپاک نہیں ہے اس کا قرآن کہہ رہا ہے اس کا پکڑاوہ شکار جو ہے لایاوہ وہ اس کے موں سے پکڑا کے لاتا ہے وہ صدای جاتے ہیں کہ زندہ رہیں پکڑا کر لائے وہ زندہ رہے ایسے علاقے حوالے کریں دانت بھی لگتے ہیں اس کے دھولیا پاک ہو گیا وہ ضابہ کر لیا اس کے بعد جہاں دات لگے تھے خون نکل گیا وہاں سے وہ حصہ دھول بھی گیا تو اللہ نے تمہیں سکھایا کہ تم جانوروں کو پالو وہ جو پکڑ کے لاتے ہیں وہ بھی تمہارے لئے حلال ہے کچھ اور ایکسپلینیشن دیئے یہ خالی تشریح ہے اس کی طیب جو ہے یہ لغت کی بات یہ ہے کہ طیب اسے کہتے ہیں پاکی ذات انہیں پاک چیزیں کیا ناپاک کیا پاک وہ جو اچھی بھی لگیں خوشگوار بھی لگیں اور اندرونی طور پر بھی انسان کو جو ہے وہ پروان چڑھائیں نفس کو اچھی نفس کو برائیوں کی طرف نہیں لے جائیں جیسے شراب ہے باہر سے کوئی ناپاکی نہیں ہے اس میں کسی بھی طرح کی لیکن اندرونی طور پر وہ انسان کے مداج کو ایسا کر دیتی ہے کہ وہ ناپاکیوں کی طرف نکل جاتا ہے اور قرآن تو اس بات کا بے حد صاف مخالفے کسی موقع پہ بھی ہوش و حواس انسان لوس کرے اپنا تو سب سے یادہ خطرناک بات یہ کہ ہوش و حواس ختم کرتی ہو قرآن کے اندر بے پناہ اہمیت اس بات کی کہ ہوش و حواس حرالت میں واقع رہنے چاہیے غور و فکر رہنا چاہیے یہ اندھی بھیڑ چال یہ ہے یہ اس کی مخالفت کرتا ہے طیب اسے کہتے ہیں اس کا الٹا ہے خبیث قرآن کے اندر آیا کلمہ طیبہ کلمہ خبیثہ طیب کا الٹا خبیث وہ ناپاک ان کے درمیان میں بھی کچھ ہے ناپاک خبیث خبیث طیب جو ہے اس کے علاوہ چیزیں حرام نہیں ہیں لیکن اچھا نہیں اور پسندیدہ نہیں اس کی تفصیلات رسول اللہ صاحب سے نے بتائیں بہت سی بتائیں کہ یہ انہوں نے حرام لفظ نہیں استعمال کیا بہت کسرت سے جو حدیثیں وہ کسی ایک آدمے لگ ان سے نقل کرنے والے سے حرام آگیا اس لئے کہ ہر جگہ کہا اس سے منع کیا ہے کہ یہ مت کھاؤ اب منع میں وہ بھی ہیں جسے پھر اجازت دی دی پھر منع کیا پھر اجازت دی دی حرام کی اجازت تھوڑے دے دیں گے منع میں وہ بھی ہیں کہ گدوں کا گوشت کھانے سے خیبر منع کیا پھر اجازت دی دی تھی پھر منع کیا پھر اجازت دی دی تھی نہا رسول اللہ انہوں نے رسول اللہ صاحب نے منع کیا بہت سی مسئلہ تھیں کسی وقت منع کرنی کی وہ حرام نہیں ہیں لیکن بعض جگہ پر لفظ حرام بھی آگیا ہے بعض روایتوں میں کثیر تعداد کے اندر وہ لفظ حرام نہیں ہے ان سب کے ساتھ میں کہ جو چیزیں قرآن نے حرام نہیں قرار دی اور وہ رسول اللہ صاحب نے کہا انہوں نے اس کے لئے لفظ حرام نہیں استعمال کے ہمارے ہرام آگیا ہے لفظ حرام داخل ہو گیا ہے فَقُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ تو وہ جو تمہارے لئے پکڑ کر لائیں ان کو کھا سکتے ہو تو وَسْكُرُوا اسم اللہِ عَلَيْهِ لیکن زبا کرنے کا وقت ہو اللہ کا نام لینا پھر یعنی مر نہیں گیا ہو اس کو زبا کرنے کا ٹائم ہو اس حالت کے اندر ہو تب ورنہ پھر وہ پکڑ کر لائیں ہو گا مر گیا تو بھی حرام وَتَقُوا اللَّهِ تَقْوَا اختیار کرو ان اللہ اصطرح والحساب اور اللہ کی پکڑ جو ہے وہ بہت سخت ہے وہ فوراں بہت تیز ہی سے حساب لینے والا ہے کہ مطلب اسی وقت نتیجہ جو ہے وہ اکوملیٹ ہو جاتا ہے بس ظاہری طور پر نہیں آتا سامنے حساب ہوتا چلتا ہے ہاتھ کے ہاتھ دوبارہ کہی یہ بات تاریت پاکیدہ چیزیں وہ تمہارے لئے حلال کر دی گئیں آج چاہے بیان نہ کی گئی ہوں یہ تمہیں اصول بتا دیا اب یہ پاکیدہ جو تمہارے اندر بھی نقصان پیدا نہیں کرتی تمہارے اس کو بھی پروان چڑھاتی ہیں اچھا ہی کی طرف تمہارے اصل سیلف کو اور تمہیں جسمانی طور پر بھی تمہارے لئے باہر سے نقصان دیں نہیں ہیں وہ سب حلال ہیں وہ سب طیب ہیں یہ نہیں کہ تمہیں تفصیلی بتا دی کہ کون کون سی چیزیں آج تمہارے لئے سارے طیبات تو حلال ہیں تو اس لئے اب کیا مقروح ہے کیا ناجائز ہے وہ نبی پتا ہو تو یہ بات ہر ایک تیہ کر سکتا ہے کیا ہے لوگ سمجھدار آدمی اور سمجھدار ضروری ہے قرآن پر غور و فکر ضروری ہے مومن کو سمجھدار ہونا چاہیے آج ساری پاکیدہ چیزیں حلال کرتا یہ بات حلال کر دی گئی اب آگے اور حلال کی پھر اور یہ کھانے پینے کا تھا تو حلال کے ساتھ ہی پھر بہت اہم حصہ تھا ایک اور یہاں پر لائے یہ تعام کا مطلب کھانے کا مطلب وہ نہیں ہے غیر جاندار یہ تعام کا مطلب سب نے ہر ایک نیس میں کوئی کسی طرح کا ڈسپیوٹ نہیں ہے یہ جتنے تذکریں چل رہے ہیں یہ سب اس کے چل رہے ہیں جانوروں کے زباہ کرنے کے تو وہ اگر ذرا باقی تو ہے ہی حلال کھا سکتے ہیں ان کے ہم لیکن وہ جو وہ جو زباہ کریں وہ تمہارے لئے کھانا حلال ہے کن کا اللہ دین اطل کتاب اس کو اطل کتاب اللہ دین اطل کتاب وہ اہل کتاب کو ایک ہی مان لیا گیا ہے یہ دو الگ ترمنالوجیز ہیں قرآن کی اہل کتاب اور وہ جنہیں کتاب دی گئی وہ جنہیں کتاب دی گئی وہ سب اہل کتاب نہیں ہیں ان میں اہل کتاب دی ہیں اس پر بھی بہت لمبی تفصیل جو ہے وہ پہلے ایکسپیلنیشنز و تفصیلات گزری ہیں میں اس پر نہیں لے رہا وہ لوگ جو کسی رسول سے بھی رشتہ رکھتے ہیں پہچانتے ہیں کہ یہ کتاب فلا رسول کے دریہ آئی ہے فلا نبی کے دریہ آئی وہ ہیں اہل کتاب کتاب کے اصل اہل اور جنہوں نے رسول کو کھو دیا ہے لیکن کتاب کوئی ہے وہ شامل ہیں اس میں وہ اہل کتاب تو نہیں ہے لیکن اللہ دین اطل کتاب میں کتاب دی گئی انہیں کتاب دی گئی اور آج بھی ہے بدلیوی حالت کے اندر ہے بدلیوی حالت میں تو اہل کتاب کے پاس بھی ہے سب کے پاس ہر کتاب جو اللہ کی طرف سے آئی قرآن کے علاوہ اس کے اندر تدیلیاں ہو گئیں اللہ دین اطل کتاب وہ سب جنہیں کتاب دی گئی اہل کتاب ایک الگ استعلاح ہے جو نبوت سے بھی جڑے ہوئے جنہوں نے نبوت کو کھو دیا ہے کتاب کس کی معرفت آئی نبی کون تھا رسول کون تھا جنہوں نے اسے بھی کھو دیا ہے وہ خالی وہ ہیں یا کہیں پہ کہا گیا ہے اس الفاظ میں اللہ دین آتائناہم الكتاب جنہیں ہم نے کتاب دی اللہ دین اطل کتاب جنہیں کتاب دی گئی یہ بالکل ایک الگ ٹرمنالوجی ہے اس میں اہل کتاب شامل ہیں اہل کتاب سے الگ لوگ بھی شامل ہیں جن کے پاس کوئی کتاب ہو لیکن رشتہ نبی اور رسول سے کٹا ہوا ہے لیکن کتاب ہے آسمانی کلام ہے وہاں مجید ان کا کھانا ہے ان کا ذبیہ بھی تمہارے لی حلال ہے بچ رکھتے کہ اللہ کا نام لے یہ کہہ دیا گیا ہے یہ ضروری ہے اور غیر اللہ کا نہ لے اب ہم کسی ایک جگہ سے کچھ لیتے ہیں جب تو پھر ہمیں اس کی تفصیلات جو کچھ بھی کسی ایک مسئلے کے ساتھ میں قرآن شریف نے مختلف جگہ میں بتائی وہ سب کو لے کر بات پوری ہوتی ہے اتنے سے نہیں ہو جاتی اب یہ سے عام لوگ تو صرف یہودی ایسائی اہل کتاب مان لیتے ہیں ہماری لیکن اور گروہ بھی ہیں اس کے اندر یہ یہ یہودی یہیسائیوں کو لو اب اسے کہتے ہیں ان کیاں ان کا ہے عیسائیوں کیاں کہیں جائز Filip大کہ کہتے ہیں جائز ہوجائے گا اگر اللہ کا نام نہیں لیا ہے انہوں نے چاہے اپنی ربان میں لیں اللہ کا نام نہیں لیا ہے انہوں نے اور یا یہ کہ غیر اللہ کا نام لی جائز König大کہ طریقہ بھی صحیح ہونا چاہیے وہ ایسی کٹ دیں ان کا تو جائز ہے قرآن کہہ رہا ہے مسلمان اگر ایسی کٹ دیں جسے جھٹکہ کہتے ہیں تب تو حرام ہو جائے گا اور عیسائی اگر ایسے کٹ دے تو جائز ہو جائے گا پران کہہ رہا تھا وہ ان کا کھانا حلال ہے یہ ہمیں کسی بھی مسئلے سے متعلق جو حکامات ہیں وہ جہاں جہاں دیئے گئے ان سب کو ٹوٹیلیٹی میں لینا ہوتا ہے ان کا کھانا تمہارے لیے جن کو کتاب دی گئی ان کا زبا کیا وہ تمہارے لیے حلال ہے وَتَعَامُكُمْ حِلُّ لَهُمْ تو اپنے ہون کو کھانے کے پر بلا سکتے ہوں اب اس سے آگے پھر ان کے مسئلے میں ایک بات اور کیلئے کی کن کے اہلِ کتاب اور کچھ اور وہ لوگ جن کے نبوت کا رشتہ کٹ گیا ہے ربوت سے تو کٹے ہوئے نبوت رسالت سے لیکن کتاب موجود ہے کتاب سے جڑے ہوئے وَالْمُحْسَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْسَنَاتُ مِنَ الْلَذِينَ اُوتُ الْكِتَابِ ان قبل ایکوں نے کہا یہ بھی حلال ہے تمہارے لئے پاکیزہ پاکدامن عورتیں ایمان لانے والوں کی اور پاکیزہ پاکدامن عورتیں ان لوگوں کی جنہیں کتاب دی گئی وہ بھی تمہارے لئے حلال ہے تم سے پہلے ان کو لے کر اب اس گروپ میں سے چاہے ہی سے آپ اہلِ کتاب جسے مانتے رہتے ہیں عام طور سے اللہ دین اوت القتاب کا مطلب نہیں سمجھتے لیکن خالی اہلِ کتاب بھی اگر گنتے ہیں اب کسی بھی عیسائی سے نکاح کرنا جائے دے عورت سے نہیں ہے کسی بھی یہودی عورت سے نکاح کرنا جائے دے نہیں ہے اس سے ریلیٹڈ کچھ اور باتیں بھی توہینا نکاح کرنے سے مطالق قرآن کے اندر اسے چھوڑ دیتے ہیں ایسے پھر وہ حلال حرام کی بات ہو جائے گی زبیہ کی ایسے ہی یہاں پر بھی کچھ چیزیں چھوڑ دیتے ہیں قرآن نے کہا جب تک وہ ایمان میں نہیں داخل ہو جائے ایمان لانے والی تو کوئی اگر کمدور خاندان کی ہو باندھی بن کر آئی ہو کہیں پر وہ بھی بہتر ہے اگر شرک کرنے والی ہے تو وہ باندھی بن کر کوئی آئی ہو ایمان لانے والی تو اس سے بہتر ہے آزاد کوئی بڑے اوچھے خاندان کی کوئی عورت شرک کرنے والی جو شرک کرنے والی اس سے نہیں کر سکتے وہ چاہے مسلمانوں کیا کیوں ان سے نہیں کر سکتے قرآن بنا کر رہا ہے وہ چاہے عیسائیوں میں کوئی چاہے یہودیوں میں کیا چاہے اور گروپوں کی اللہ دینا اطل کتاب میں سے جو شرک کرنے والی شرک نہیں کر رہی تو پھر جن لوگوں کے پاس کتاب آئی ان سے نکاح کیا جا سکتا ہے تب کیسے کب کیا جائے گا پاکدامن ہوں اس کو اور کلیر کیا ہے اور وعدے کیا ہے اذا آتائتموہنہ اجورہنہ ان کے مہر دینے ضروری ہیں ان کو بھی مہر دوگے یعنی کہ مسلمان وہ جو جنہیں جو باندی اور وہ آئیں تھی ان سے بھی نکاح کر کے جائز ہوگا قرآن نے کہا ہے جب تم مہر دوگے نکاح کر ہوگے بغیر نکاح کے نہیں جائز ہوگا رشتہ ان کے مہر دوگے محسینہ غیرہ مصافیینہ ولا متخذی اقضان وہ پاکدامن ہوں وہ اجورہ اجورہ آشنائیاں کرنے والی نہیں ہوں لوس کریکٹر کی نہیں ہوں اس بات کا تم خیال رکھو گے تو پھر یہ ایمال نانے والوں کی عورتوں کے اندر اس بات کا خیال رکھو گے وہ چاہے مسلمانوں میں کیوں کہ وہ اس طرح کی آداد خیال نہ ہو جن کے بارے میں معلوم ہوتا ہے کہ سب کچھ ہوتا ہے ایسی نہ ہو جو شرک کرنے والی ہیں اس کا بہت خیال لگنا ہے گھر والوں نے طے کر دیا آپ معلوم ہیں بلکل مشرک فیملی تو نکاح اس کے بعد جائز ہوگا جب وہ آخری طور پر یہ اعلان کر دے کہ میں شرک سے بری ہوں گھر والے کرتے کریں میرا شرک سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ واضح اعلان ہو تو اس کے بعد نکاح دے ورنہ یہ قرآن نے منع کیا کہ شرک کرنے والی سے مت کرنا وہ کسی باندھی تے کر لو وہ بہتر ہے وہ جو ہیں وہ کرپٹ نہیں ہو وہ اس معاملے میں لوس کریکٹر کی نہیں ہو تو پھر ان سے نکاح کرنا نکاح کے لئے ان کے بھی محر ایسے ہی عدا ہوں گے جیسے مسلمانوں میں سے یا ایمان لانے والی عورتوں میں سے تم کی جیتے نکاح کرتے ہیں ان کے بھی ایسے ہی محر عدا ہوں وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِمَانِ فَقَدْ حَبِتَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَتِ مِلَ الْخَاسِرِينَ اور جس نے ایمان کے ساتھ کفر کیا یہ کیا ہے ایمان کے ساتھ کفر ایمان کہہ رہے ہیں نام لے رہے ہیں ایمان کا چیزیں اختیار کر رہے ہیں اس کے اندر تبدیل کر کے کفر کی چاہے ہر طرح کے حلال آرام کی چاہے وہ کھانے سے متعلق ہو اور چاہے وہ یہ نکاحوں سے متعلق ہو ایمان کے ساتھ کفر ہو گیا نام ایمان کا لے رہے ہیں تو جس نے کفر کیا ایمان کے ساتھ ایمان کا دعویٰ کرنے کے ساتھ وہ کفر میں شامل ہو رہے ہیں وَقَدْ حَبِتْ عَمَلُوا عَمَلْ بِكَارُ ہو جاتے ہیں سب سے توچھو اللہ کیاں لے کے گئے سمجھ رہے ہیں بڑی نیکیہ ہیں وہاں کہا کہ کچھ بھی نہیں تمہارے پاس وہاں فی الاخردت من الخاصرین اور ان کے لئے بہت خسارہ ہے یہاں دنیا میں بھی بات میں خسارہ ہی ہوگا اور اس دنیا سے جانے کے بعد جو آخرت ہے وہاں بھی خسارہ ہوگا یہ آیت نمبر پانچ تک ہم پہنچیں پھر انشاءاللہ ہم زندگی رہی تو سور مائدہ کی آیت نمبر چھے تشن پر ہی سبحانہ